موسیقی 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 نسچت طور پر 22 میں 2022 میں جو لکش لے کر آج سماجبادی نیتا نکلے ہیں ملائم سے یادوں نے جہاں 83 ورس پورے کیے ہیں سفن اور آج بھی جنتاؤں نے نیتا جی کے نام سے سمبودن کیا لیے کیا کہنا چاہیں گے آج بڑے جوش خروش میں دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج مانی نیتا جی کا زنمدین ہے اور پورے اتر پرنیس نے پورے بھارت ورس سے بہت سارے لوگ مانی نیتا جی کا زنمدین مرانے کے لیے سماجبادی پارٹی کاریالے پر اکتریت ہوئے ہیں اور ہر چھتر کے لوگ کسان نوزوان کھلاڑی ملدور گریب مہلائیں بچے ہر پرکار کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور بڑے اتصا اور ہر سو اللہ کے ساتھ مانی نیتا جی کا زنمدین منایا گیا ہے سرکار بننے کے بہت سارے ریزن ہے کیونکہ سماجبادی پارٹی سماجبادی پارٹی سرکار ہی ایک ایسی ہے جو سبھی ورگ اور سبھی دھرم کے لوگوں کو سممان دیتی ہے جس طریقے سے پچھلی سرکار میں مانی راشتی ادھرک اخلیش یادو جی نے کام کیا ہے ان آدھار پر سمجھوادی پارٹی کی سرکار بنے گی ہر جو بھی سرکار نے کوئی کام نہیں کیا جو کام جو کام کیا ہے وہ سب کی سب کی نظروں میں ہے اور پورا سماج ان کے کیے گئے کاریوں سے اسنتوش ہے جہاں تک میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی کام ان کا دھراتل پر نہیں اتر پایا سب جو ہے کاغذ اور صرف زبانی زنگ 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 میں رہ گیا آپ بتائیے کیا وجہ ہے کہ سماج آدھی سرکار بنے گی وجہ کیا ہے یہ لو جوانوں کا جوس ہے یہ بتا رہی ہے 2022 میں ہمارے مکھیا مانی مولیم سنگھ کے جنم دن پر آپ نے دیکھا کتنی بھیڑ ہے ہم لوگ ہر سال کے تر ہی سال بھی بڑھائی دے نیا ہے یہ سندیز جائے گا 2022 میں مکھ منتری آدھرنی سری اکلیس یادو جی کو پھر اپنا مکھ منتری بنانے کا کام کیا جائے گا ہمارے اکلیس جی نے مہنوں کو لیپٹاپ دیا ایک سو دس نبے دیا سو نمبر دیا ایک سو آٹھ ہمارے گورک پور میں دکاس کو لے کر آج بات کر رہے تھے ہم کی آکر سماج آدھی نیتاؤں کی رائے کیا ہے ایک ملان سنگھ یادو کہ تیرا سوے جنم دیوست کو آر رہ دانی لکھنوں کو سپا دفتر میں بہت دومدہ ہم سے منایا جارا ہم دکھانے کی کوشش بھی کرنے ہیں ایک لوگ اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ کہنے کھا رہے ہیں میں آنیل یادو جیلیہ مہا سجو سماج ویچھا سوا جونپور سے ہوں آج ہم لوگوں نے نیتا جی کا جنمدین بڑے ہی ہر سو لاس کے ساتھ منایا ہے اور میں اس وقت سے بڑے ہی ہر سو لاس کے ساتھ بڑے ہم لوگ مناتے رہے اور بھائیس میں کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے آج اگر بیجے پی لائٹنگ کی سجاوٹ کرتی ہے تو صرف اکھلے راشتری ادج اکھلے سیادو جی کی بیلڈنگوں میں کرتی ہے ان کی بنائی ہوئی بیلڈنگوں میں سجاوٹ کرتی ہے ایک بھی بیلڈنگ بنائی ہو تو بتا دیں گنا دیں ہو تو راشتری ادج جی اکھلے سیادو کے بھیکاس پہ ہم لوگ جائیں گے بلکل بیجے پی کا خدیڑا ہوگا اور سماجوادی سرکار بنا رہی ہے بنا رہی ہے سب ہی کو لے کے سماجوادی چل رہی ہے مہلا پوروز بے روجگار ہمارے ڈراشتری ادج سب کے لئے سوچتے ہیں تو بھیکاس کے مدے پر آج بار سماجوادی پارٹی کے لوگ جانے والے ہیں جنتا کی بیچ کیا کہہ رہے چاہیں گے بھائی سوال نیتا جی کے جنم دیوست پر ایک بائیس مشن جو بائیس آئیکل ہے آج بیس نومبر کے موقع پر آج بہت بہت ہی بڑا دن ہے ہمارے سندرچک سنستھاپک سماجوادی پارٹی کے ڈھرتی پودر رفیق کل ملک جناب بلائیم سنگ جادو جی کا جنم دن ہے بہت ہی جو سو سے سماجوادی ساتھیوں نے جنم دن منایا ہے آج یہ آغاز ہو گیا ہے دو ہزار بائیس میں اتر پردیس کی سرکار ماننے سماجوادی کی بارٹی کی بننے جا رہے ہیں ماننے رہے ہیں ہم ہر دل عزیز محبوب دیتا جناب اخلیس جادو جی مقمندری بننے جا رہا ہے انہیں مقمندری سے بننے سے کوئنے روک چلتا سماجوادی پارٹی کو ماننے نیتا کی کے جنم دیوست پر پور سمرتن دینے کا اعلان کیا ہے بہت سماج کھول کا سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہے آج ہمارے 500 سمکھیاں میں ہمارے کارکرتا اتر پردیس سے آئے تھے ہم ماننے راشتہ جی کو اپنا سمرتن پتر دیا ہے مکتہ بڑی سمسیاں کیا تھی آپ کے سماج میں جس کو لے کر آئے ہیں سماجوادی پارٹی ہمارے بیپاری بھائیوں کی بڑی ہتھیا ہوئی بھاجپا کے سرکار میں یادی اتھلے زیادہ جی کانپور کی دھرتی پر جا کر مکتہ پریوار کو نیا دلانے کام نہ کرتے نہ ان کے عورت کو نوکری ملتی نہ ان کو پچاس لاکھ روپیہ ملتا اور میرا بیپاری سماج آج بھاجپا کے سرکار بہت پیلی تھی لیکن آپ کے بھائی بھار کی جو پپنی تھی منیش گپتہ جی کہ انہوں نے تو کہا کہ سپا راجنیت نہ کریں تو سپا راجنیت نہیں کر رہی تھی ان کی مدد کر رہی تھی بیس لاکھ روپیہ مانی راستے کا جنہیں ہم لوگوں کے کہنے پر انہوں نے ساہیوگ دیا اور نوکری دلانے کے لیے سماج بھائی پارٹی آج ملان سکر یاد ہو جو پور مکھ منتری رہے ہیں اچھا منتری رہے ہیں اور آج بھارت کی جنتہ اور ترک دیش کی جنتہ انہیں نیتا جی کے نام سے سمبودی کریں کیا کہنا چاہیں گے آج ملان سکر جنم ڈیواز پر فمیشن بھائی سائیکل کو لے کریں آج یہاں پر سماج بھائی پارٹی کاریالے پر ہر سال کی بھائی سال بھی نیتا جی کا تیرا سوا جنم دین بنایا گیا ہے اور یہاں پہ سبھی لوگوں نے یہ سنکر میں آجم گھر سے میرا نام ہے آشی شیادو میں سماج بھائی چھا سوا کا پردیش سچی بھی ہو اور میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار بھائیس میں اتر پردیش میں آدھرنی شریف شیادو گلیتی تمہیں سرکار بننے جا رہی ہے ابھی حالہ ہی میں گازی پور سے چل کے نکناؤں ہم لوگوں کے نیتا آئے اور جس طریقے سے آپ نے کارکرتاؤں کا جوز دیکھا پروانچل ایکسپیس میں پہ کہ اس طریقے کا دیش میں کوئی دوسرا ایسا نیتا نہیں ہے جس کے لیے چار بجے اور دو بجے رات کو جس کا کارکرتاؤں ان کا انتظار اس نیتا کا کر رہا ہے تو اس طریقے سے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طریقے دیش میں سوا جوادی پارٹی کی سرکار بننے جا رہے ہیں سماجبادی پارٹی کی پہلا سماجبادی پارٹی میں ماننی راشنی اب دیکش کا جو نرواہن کر چکے ہیں اور ہم سب کے سنرکشت سماجبادی پارٹی کے جنت ماننی رہے ہیں نیتا جی آج ہم لوگ کو سب سے پہلا یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی عمر کے کچھ 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 انش کٹ کے ان کے اس میں جن جائیں اور ان کو اشیر ہی لمبی مردے کی سماجبادی پارٹی کے جھنڈا دلی بک لہراتا ہوا دکھائیں گے سماجبادی آج کیا سنکھلپ لیا گیا ہے آج جو سنکھلپ لیا گیا ہے کہ دو ہزار بائیس اور دو ہزار چوبیس ہم ارجن کے جیسے ارجن نے اپنے نشانے پہ آنک کو ہی رنگت کیا تھا اسی طرح آنک بہی ہمارا نشانہ رہے گا ہم بھوٹ سے لے کر اور بہت کسان ان حلیان سے لے کر دیش کی سنسکت کے جنجا کارانے کا کام کرے گے بہت 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 ب جنٹا کے بیچ کن مددوں کو لے کر جانے والے ہو آپ لوگ جنٹا کے بیچ میں ہمارے پاس تو بہت سارے مددہ ہیں وکاس کا مددہ ہے سب سے بڑا تو اکھلیش آدھونے تو اپنے اس میں تو آگرہ ایکسپریش ہوئے اور میٹرو اور کتنے سارے وکاس کے مددے کو وکاس کے مددے کو لے کر جائیں کیا کہنا چاہیے میڈا ہم تو بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ کی بار سبھا کی لہر ہونی چاہیے جوردار سے آئے گی سبھا کی لہر آئے گی کیونکہ مہلائیں کچن کو لے کر کے مہنگائی کو لے کر کے گئے سلینڈر کو لے کر کے مہلائیں بہت ترپت ہو چکی ہیں یہی کہنا چاہیں گے سبھا کی لہر ہونی چاہیے مہنگائی دن بڑھتی جا رہی ہے جو بیروزگار ہیں سبھا کی لہر ہونی چاہیے سماجھ وادی پارٹی کے نیتا وہ تو لگے گاڑی کے لہر ہیں کیا کہنا چاہیے اچھا ہاتھ ہے کیا کہنا چاہیے کہنا ہی چاہیے رہی ہے کہ ہمارے سماجھ وادی پارٹی بہت اچھی ہے اور بھگوان چلے تو اپنی جیت بھی جائیں ان کی وجہ سے بہت پرنٹنا میری بیٹی اتنا بتاؤں تھام ڈارے کے بعد بھی ان کو نہیں سنوائی ہیں ان کو غلیب ہیں تو کیا ہماری سنوائی بھی نہیں ہو رہی ہے بھرکل نہیں بھئی بھرکل بھرکل صحیح ارتر پردیش میں بروانچل ایکسپریس بے پر جو جن سالاب تھا آج سماجھ وادی پارٹی کے دفتر میں بھائی محول دیکھنے کی بات ہے کہ آخر اس طرح سے باعث کے چھناہوں کا سنکل سماجھ وادی نیتا پورا کریں گے اور آج نیتا جی کے جنم دیوز پر انگامہ ٹائمز نیوز کے اوز سے ہاتھ بھی شکتہ اپنا ہے اور بھائی سیوگی دنے کے ساتھ ملک